السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج سترہ دسمبر دو ہزار اکیس ہے اور آج دن ہے جمعہ کا اس ویڈیو کے اندر کھتے کے حوالے سے تین چار خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کھتے کے اندر کشیدکی کتنی ہے خطرات کتنے ہیں نئے جو محاذ کھل رہے ہیں ان کی شدت میں کس طرح اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح پورے ثبوتوں کے ساتھ بات کی جائے گی پہلی خبر میرے پاس گلوبل ٹائنز کی ہے ذرا خود پڑھئے کہ یو ایس کی سینٹ نے چائنہ کے خلاف وار بجٹ ایلوکیٹ کر دیا ہے اور یہ چائنہ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے چائنیز مین لینڈ شوڈ پریپیر فار ورسٹ سٹریٹیجی ٹیکٹس چائنہ کہتا ہے کہ ہمیں برے سے برے حالات کے لیے تیار رہنا ہوگا یعنی چائنہ نے یہ بتا دیا ہے اپنے لوگوں کو کہ اپنا راشنہ کٹھا کر لو فوج کو یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں بری سے بری صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا اور ایسا امریکہ نے تاریخ میں پہلی دفعہ کیا ہے کہ یو ایس کی کانگریس نے ٹوٹل جو بجٹ پاس کیا ہے وہ سات سو ستر بلینڈ ڈالر ہے جس میں سات اشاریہ ایک بلینڈ ڈالر صرف اور صرف چائنہ کے لیے سات اور اشاریہ ایک بلینڈ ڈالر صرف اور صرف چائنہ کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی تائیوان کی سپورٹ کرنے کے لیے یا جہاں جہاں بھی چائنہ کو کنٹر کرنا ہے اس کے لیے ایلوکیٹ کیا ہے تو امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جو سب سے زیادہ بجٹ ایلوکیٹ کرتا ہے جنگوں کے لیے اور چائنہ کا گلوبل ٹائمز کہتا ہے کہ اس دفعہ تو امریکہ نے سارے ریکارڈ دور دی ہے امریکہ کو پتا ہے کہ انہوں نے فوجی مشکل کرنی ہے امریکہ کو پتا ہے کہ انہوں نے مختلف دوسرے چھوٹے ممالک کو فنڈین کرنی ہے جیسے کہ انڈیا ہو گیا دیکھئے نا یہ بجٹ پاس ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فورن پالیسی نے ایک ریپورٹ پیش کی کہ چائنہ کی مزید فوجیں اور چھوٹے چھوٹے ائرپورٹس چھوٹے چھوٹی بیسز اور کنسٹرکشن وہ ہو چکی ہے اور اس کے بعد تقریباً دنیا کے سارے اخبارات دنیا کا میڈیا اور بھارت کی ساری ویب سائٹس یہ خبریں کل سے لگا رہی ہیں کہ چائنہ کی مزید فوجیں آگئیں چائنہ کی مزید فوجیں آگئیں تو یہ مقصد ہے امریکہ کا کہ تمام ملکوں کو ایک دفعہ کہا جائے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں یعنی وہ ملک جو سست پڑے ہوئے ہیں انڈیا کی طرح کہ جو مار کھا رہے ہیں یعنی مار کھا کر بھی خاموشی اکتیار کی ہوئی ہے ان کو بتایا جائے ان کے لوگوں کو بتایا جائے کہ تمہاری حکومتوں کی اگر گیرت نہیں جاگ رہی تو ہم تمہارے سامنے فیکٹس رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی بجڑ میں بھی اضافہ کر دیا تو ایک طرح سے امریکہ نے امریکی پینٹاگن نے اپنی فوجوں کو حکم دے دیا ہے کہ آپ کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے آپ نے اگلے ایک سال کے لیے چائنہ کے خلاف خاص طور پر کیا کیا کرنا ہے اور اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے گلوبل ٹائمز کہتا ہے کہ ہم نے اپنی فوجیں مکمل طور پر الیٹ کر دیا اور ہمارے جو جیٹس ہیں وہ بھی تائیوان کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اور بے شمار ہمارے نیوی کے چھوٹے چھوٹے بیری بیڑے اور ہمارے فضائیہ کے جو جیٹس ہیں ہر طرح کی ٹکنالوجی لے کر تائیوان کے قریب پہنچ چکے ہیں اس کے علاوہ ذرا اسرائیل کی حوالے سے بتا دوں اسرائیلز ایف سولاز ایف سکسٹین سٹرائیک ایٹ میزائلز ائرپورٹ ون پرسن کلڈ اچھا جی یہ رشن ملٹری کہتی ہے کہ دمش کے اندر ایک ائرپورٹ ہے وہاں پر آٹھ میزائل داگے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے اسرائیل کے چار ایف سولہ تیارے اڑتے ہیں گلان ہائر سے گلان کی پہاڑیوں سے آ کر وہ ایرانی ملیشیا خاص طور پر ایرانی ملیشیا کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں یہ رشیہ کہتا ہے جس میں ایک بندہ مارا جاتا ہے اور کافی زخمی ہوتے ہیں اور کافی زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر آٹھ سے زیادہ میزائل جو ہیں وہ داگے جاتے ہیں تو یہ دوسری صورت ہے یہ دوسری ڈامینشن ہے یعنی امریکہ کا بگل بچہ کیا کر رہا ہے امریکہ تو خود چائنہ کے خلاف بجٹ جاری کر رہا ہے امریکہ کا بگل بچہ جو ہے اسرائیل وہ ایران کے خلاف حملے کی تیاری کر رہا ہے ایک اور بلومبرگ بلومبرگ امریکہ کا بہت بڑا ادارہ ہے اس کی خبر آپ کے سامنے رکھوں یو ایس ایز اچھا یہ بلومبرگ میں آپ کے سامنے بعد میں رکھتا ہوں اس سے پہلے دا وشنگٹن پوسٹ رکھ لوں وشنگٹن پوسٹ اسرائیل پشنگ وائٹ ہاؤس تو ڈیمانڈ مور ان ایران نیوکلر ٹاکس بٹ آوائیڈنگ کنفرسٹیشن ویڈ بائٹ دا وشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ اسرائیل وائٹ ہاؤس پر یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو باتچیت ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ باتیں منوائے جائے زیادہ سے زیادہ بوئی ڈالا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس پر کہ ایران کو اس کام سے رکو ایران کا فلان جو میزائل ٹکنالوجی ہے اس پر پابندی لگاؤ ایران کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو یہ شرطیں منوائے ہو یہ شرطیں منوائے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وشنگٹن پوسٹ لکھتا ہے کہ لیکن لیکن اب اسرائیل کے لئے خطرہ کیا ہے اسرائیل کے لئے خطرہ یہ ہے کہ ہم جو بائیڈن پر اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈال دیں اتنا زیادہ دباؤ نہ ڈال دیں کہ جو بائیڈن ہم سے گصہ ہو جائے اس سے ایوائیڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ نفتالی بینٹ کی حکومت کو آئے ہوئے ابھی چھ ماہ بھی نہیں ہوئے اور امریکہ سے جب پنگا لیا تھا نتن یاہو نے تو نتن یاہو کو جو بائیڈن نے سائیڈ پر کر دیا تھا آپ کو پتہ ہیں آپ کو پتہ ہیں کہ جو بائیڈن نے نتن یاہو کو رستے سے ہٹایا اور اس کے بعد نفتالی بینٹ کو لایا گیا لہٰذا اب بینٹ یہ چاہتا ہے کہ اتنا نہ پریشر بیلڈ کر دیا جائے اتنا نہ پریشر ڈال دیا جائے کہ میری کرسی ہی خطرے میں پڑ جائے ہم اتنا ہی کام لیں دیکھئے اسرائیل ہمیشہ استعمال کرتا ہے پچھلے دنوں بڑی زور و شور سے ایک خبر اور ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرامپ بینجمن نتن یاہو کو گالنگاں دے رہا تھا اور نے کہا تھا یہ گھٹیا انسان ہے یہ تو گھٹیا انسان ہے یہ تو فوری طور پہ جو بائیڈن سے مل گیا اور اس نے جو بائیڈن کو مبارک بات بھی دے دی میں نے اس کے لیے کیا 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 ہے میں نے اس کے لیے یو ای کو اکسیپٹ کروایا بہرین کو اکسیپٹ کروایا میں نے سودان کو اور بے شمار ملکوں سے بات کی میرا داماد جیرڈ کشنر وہ دن رات لگا رہا اسرائیل کو اکسیپٹ کروانے میں اور اس نے کیا کیا اس نے فوری طور پہ جو بائیڈن کو مبارک دے دی تو اب اسرائیلیوں کو پتہ ہے کہ ہم نے اتنا ہی بوجھ ڈالنا ہے اتنا ہی بوجھ ڈالنا ہے جتنا امریکہ برداشت کر سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ بوجھ ڈال دیں اور جو بائیڈن جو ہے نفتالی بینٹ کو بھی فارق کر دے تو اس وقت امریکہ کی فکر کے اندر اضافہ ہے چین کو لے کر جو بگل بچہ ہے امریکہ کا اسرائیل اس کو خطرہ ہے ایران سے لہٰذا وہ ایران پر حملے کر رہا ہے ایران کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ امریکہ جو آپ نے تھامنے لیے پڑھا ہوگا یہ بلوم برگ کی خبر کہ کس طرح امریکہ تلوے چارٹنے پر مجبور ہو چکا ہے یو اے کی آپ کو بتا ہے 35 ایف پینتیس تیارے خریدنے تھے یو اے نے 23 بلین ڈالر کے انہیں یہ ڈیل کینسل کر دی یو اے اور اربو نے کہا کہ ہم سے اتنا پریشر برداشت نہیں ہوتا کہ امریکہ کی یہ بات بھی مانی جائے امریکہ کی یہ بات بھی مانی جائے امریکہ نے رہنا ہے یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہم نے تعلقات خراب کر سکتے یعنی یو اے چاہتا ہے کہ ان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بھی ہوں انڈیا کے ساتھ بھی ہوں روس کے ساتھ بھی ہوں چائنہ کے ساتھ بھی ہوں اسرائیل کے ساتھ بھی ہوں یعنی ہم ہر طریقے سے بیلس کر کے چلیں اگر ہماری اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں تو ہمارے ایران کے ساتھ بھی خراب تعلقات نہ ہوں اور اب تو اربو نے ترکی کے ساتھ اور قطر کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کر لیے اور ایسے میں امریکہ کے آئے روز پابندیاں یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو اب یو اے نے کہا کہ ہمیں نہیں ضرورت تمہارے 35 تیاروں کی انہوں نے یہ ڈیل کینسل کی اور انہوں نے فرانس سے 80 رافیل تیاریں خرید لیے اب بلوم برگ یہ کہتا ہے کہ یو اے سیز سٹیل اوپن ٹو ٹاکس وید یو اے آن ایف تھرٹی فائل جیٹ سیل کہ اگر یو اے چاہے تو ہم ابھی بھی ابھی بھی یہ تیاریں سیل کرنے کے لیے تیار ہیں اس طرح سے کچھ پاکستانی ویب سائٹ پر نیوز چینل پر بھی یہ خبر بریک ہوئی ہے کہ امریکہ اور انٹینی بلنکن کے چاہتے ہیں کہ ہم سے تیاریں خریدے جائیں ہم اپنی شرائط کے اندر نرمی کرنے کے لیے تیار ہیں جبکہ یو اے یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے پیسے دیں گے پیسے دیں گے نا ہم پیسے دیں گے ایف تھرٹی فائیب تیاریں خریدیں گے لیکن یہ ہم پر ببندیاں لگاتے ہیں کہ فلان کے خلاف نہیں استعمال کرنے فلان کے خلاف نہیں استعمال کرنے وہ کہتے ہیں ہمیں خریدنے کا کیا فائدہ ہم نے شو پیس تو نہیں بنانے کہ ہمارے پاس پڑے ہوئی ہیں لہٰذا ہم یہ نہیں خرید رہے ہم فرانس سے خرید رہے ہیں اور ظاہر ہے امریکہ کو پتہ ہے امریکہ کو پتہ ہے کہ اب ہمارا ہو کیا رہا ہے دنیا ساری اسلحہ خرید رہے ہیں روس سے اور انڈیا خرید رہے ہیں تیاریں فرانس سے اور فرانس اور امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں آکس کی وجہ سے تو لہٰذا ہمارا کیا بنیں گا تو اس وجہ سے اب یو ایس یعنی امریکہ یو اے ای کے تلوے چاٹ رہا ہے کہ ہم سے خرید دو ہم سے خرید دو ہم سے خرید دو تو یہ صورتحال ہے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بار